اسلام علیکم ویورز کوکویت نورانی میں آپ سبھی کا استقبال ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بینگن کی ایسی نئی اور زبتدست ٹیسٹی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے آپ ایک بار کھانے کے بعد آپ کو بینگن سے پیار ہو جائے گا دیکھیں بچوں کو یا پھر گھر میں جس کسی کو بھی اگر بینگن پسند نہیں ہے تو آپ ایک بار اس سالن کو بنا کے آپ انہیں کھلائیں انہیں بہت زیادہ پسند آئے گا اور ہر بار بینگن کی سبزی بنانے کی آپ سے فرمائش کریں گے تو چلیے بنا دیر کے اس ریسپی کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اب اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لیے اسی طریقے کے آسان اور سمبل ریسپیز ہر دن لاتی رہتی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سبتدست ٹیسٹی بینگن کی سبزی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کڑائی رکھیں گے ہم سٹاؤ پر جیسے ہی ہماری کڑائی تھوڑی سے گرم ہو جائے گی ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے تین سے چار بڑا چمچ جتنا تیل تیل کو ہم اچھی طریقے سے گرم ہونے دیں گے جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایٹ کر لیں گے کٹی ہوئی پیاس دیکھیں یہ دو سو پچاس گرام جتنی کٹی ہوئی پیاس ہے پیاس کو ہم ٹرانسپرینٹ ہونے تک اچھی طریقے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھئے ہماری پیاس اچھی طریقے سے براؤن ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ آدھا چمچ دیکھئے یہ سالن میں مین آپ کو پیاس کا ہی دھیان رکھنا ہے پیاس کو اچھی طریقے سے گولڈن براؤن فرائی کرنا ہے تو دیکھئے ادھرک لیسن بھی ہمارا اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے باریک کٹی ہوئی ہری میٹس دیکھئے تین سے چار ہری میٹس کو میں نے اس طریقے سے سپلٹ کر کے کٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے فرائی کر لیں گے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے مسالے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ایڈ کر رہی ہوں ایک چمچ لال میٹس پاوڈر تین چوتھائی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ ایڈ کر لیں گے ہم دھنیا پاوڈر اور آدھی چھوٹی چمچ ایڈ کر لیں گے گرم مسالہ ان سبھی کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے دیکھئے نمک ہم بینگن آٹ کرنے کے بعد آٹ کریں گے تو دیکھئے پیاز مسالے اچھی طریقے سے بھوننے کے بعد اس کے اندر ہم آٹ کر لیں گے بینگن دیکھئے میں نے یہاں پر آدھا کلو بینگن لیا ہے اس کو دیکھئے ایک بینگن میں میں نے یہاں پر چار پیس اس طرح سے کٹ کر لیا ہے دیکھئے جب کبھی بھی آپ بینگن کٹ کریں اسے آپ نمک کے پانے میں کٹ کر سکتے ہیں جسے کیا ہوگا کہ آپ کے بینگن جو ہے وہ بلکل بھی کڑوے نہیں پڑیں گے اور جیسے ہی آپ بینگن ڈالیں آٹ کر لیں اس کے اندر اپنے ٹیسٹ کے کواڈک نمک دیکھئے اگر نمک بھی تھوڑا سا کم پڑ جائے تو بھی آپ کے یہ جو بینگن ہے وہ کڑوے پڑ سکتے ہیں تو آپ ان دو باتوں کا دھیان ضرور سے رکھیں تو اب ہم نمک آٹ کرنے کے بعد اچھی طریقے سے اسے مکس کرتے ہوئے ہائی فلم پر ایک سے دو منٹ تک اسی طریقے سے بھون لیں گے تو یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھی طریقے سے دو سے تین منٹ تک ہائی فلم پر بھون لیا ہے اب میں اس کی لیڈ لگا دوں گی اور اسے لو ٹو میڈیم فلم پر ہم چار سے پانچ منٹ تک کک کر لیں گے تو دیکھئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو واپس سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اچھی طریقے سے اسے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے ٹماٹے تو دیکھیں میں نے یہاں پر چار سے پانچ ٹماٹر لیے ہیں اس کو اس طریقے سے بڑا بڑا کٹ کر لیا ہے اب ہم ان سب ہی کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اسی طریقے سے ہائی فلم پر اسے بھونتے جائیں گے لگاتار دو سے تین منٹ تک اور دو سے تین منٹ تک بھوننے کے بعد ہم اس کا لٹ لگا دیں گے اور پھر وہی پروسس سے چار سے پانچ منٹ کوک کر لیں گے تو دیکھئے آلموست پانچ منٹ ہو گیا ہے اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر کوک کرتے ہوئے تو اس لیے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے آئل ریلیز ہو گیا ہے ٹاماتر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں لیکن بینگن ابھی تھوڑے کچھے ہیں تو اسے واپس سے ہم مکس دیں گے اور اسے ڈھک کے کوک کر لیں گے دو سے تین منٹ تک تو دیکھئے اور ایک تین منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہنگن بھی اچھی طریقے سے گل چکے ہیں واپس سے ہم اچھی طریقے سے اسے مکس کر لیں گے دیکھئے دھیان رہے کہ ان سبھی پروسس میں بہنگن بلکل بھی نیچے نہیں لگنا چاہیے ورنہ آپ کا سالن خراب ہو سکتا ہے اب جیسے ہی بہنگن گل جائے ہم اس کے اندر آٹ کر لیں گے آدھی کب جتنی ابلی ہوئی دال دیکھئے جو پانی بچ جاتا ہے ابالنے کے بعد وہ بھی آپ اس میں ڈال دیں بلکل بھی اسے ویس نہ کریں ایکسٹرا پانی ڈالنے کی ہمارے سالن میں بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہی ایک خاص ٹرک ہے جس سے یہ سالن بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس لئے اسے اچھی طریقے سے ہم ملا دیں گے سب ہی انگریڈینٹس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر آٹ کریں گے دو میر مسالے دیکھئے سب سے پہلے آٹ کریں گے چار سے پانچ لانگ اور آٹ کر لیں گے ایک چوتھائی چمچ جتنی الائچی پاوڈر اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر نہ ہو تو آپ ثابت دو الائچیوں کو کرش کر کے بھی آٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کی لیڈ لگا دیں گے اور اسی طریقے سے پانچ منٹ تک اسے لو فلم پر ہم اسے کوک کر لیں گے تو یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آلموسٹ پانچ منٹ ہو گیا ہے اور دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بالکل بھی ایکسٹرا پانی آٹ نہیں کیا ہے اب ہم اس کے اندر آٹ کر لیں گے ایک چمچ جتنی کسوری میتھی کسوری میتھی اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور آٹ کریں اس سے بہت ہی بڑی آف لیور آتا ہے آٹھ ہی آٹ کر لیں گے ہم تھوڑا سا ہرادھنیا تو یہ لیجے ہمارا زبیت دس سا سالن بن کے ریڈی ہے تھوڑی در ہم اسے لٹ لگا دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک سمر ہونے دیں گے تو دیکھئے ہمارا زبیت دس سا سالن بن کے ریڈی ہے اب ہم اس کی لٹ لگا دیں گے اور اسے سائیڈ میں رکھ دیں گے اور ہم واپس سے ایک چھوٹا سا پان چڑھا لیں گے ہمارا سالن کو اور بھی زبیت دس ٹیسٹی بنانے کے لیے ہم اس کے لیے ایک تڑکا ریڈی کریں گے دیکھئے پان میں ایڈ کریں ایک سے دو بڑے چمچ جتنا دیل جیسے ہی تیل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ادرک کے جولینز تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے ادرک کے جولینز کٹ کر کے ریڈی کر لیے ہیں اسے ہم ایڈ کر لیں گے تو دیکھئے ایک انچ کا ادرک کا ٹکڑے کو میں نے اس طریقے سے جولینز میں کٹ کر لیے ہیں آپ چاہے تو باریک بھی چواپ کر سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ایک چمچ کسوری میں تھی دیکھئے اس طریقے سے جو بگار ہوتا ہے یعنی ہمارا تڑکا اس میں کسوری میں تھی اور ادرک کا ٹیسٹ بہت ہی زبتدس لگتا ہے یہ ہمارے بینگن کی سبزی میں چار چاند لگا دیں گے دیکھئے تڑکا دالنے سے پہلے آپ اس کے اندر ایک چمچ کشمیری لال مچ پاورڈر ملا دیں اور اس کے بعد تڑکا ہمارے سالن کے اوپر ڈال دیں اس سے کیا ہوگا کہ بہت ہی بڑیا کلر آئے گا اور ٹیسٹ اس کا اور بھی زیادہ دگنا ہو جائے گا تو اس کو ایڈ کرنے کے بعد اس کی لٹ لگا کے ہم اسے طریقے سے ڈھک کے چھوڑ دیں گے تاکہ سارے فلیورز جو بھی ہے وہ اچھی طریقے سے سالن میں ابزورب ہو جائیں تو اس لئے اب ہم اس کو ڈش اوٹ کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑیا زبردست ڈسٹی امیزنگ اور یونیک بہنگن کے سالن کی ریسپی ریڈی ہے آپ یہ بہنگن کے سالن کی ریسپی ایک بار ضرور سے ٹرائی کریں بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور ٹیسٹ میں بہت ہی زیادہ بڑیا لگتی ہے آپ بنائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سرف کریں دیکھئے آپ کے گھر والے آپ کی تعریف کرتے نہیں تھکیں گے ایک بار سمپل آسان سی ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کریں آپ یہ ریسپی کب ٹرائی کرنے جا رہے ہیں مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور ٹرائی کرنے کے بعد آپ مجھے کومنٹ کریں کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملوں گی انشاءاللہ زبردستی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اس بینگن کے ریسپی کے لیے ایک لائک تو ضرور سے بنتا ہے میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور سے کریں اللہ حافظ مجھے کب ٹرائی کرنے کے لیے